ایفیکٹ آف ٹمپریچر آن سولیبیلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سولیبیلٹی کیا ہے اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اماؤنٹ آف سلیوٹ جو ہنڈرڈ گرام آف سولیونٹ میں ڈیزولف ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سولیبیلٹی اور سپیسیفک ٹمپریچر پہ ہم اس کی بات کرتے ہیں جیسے روم ٹمپریچر کی اگر بات کریں تو ٹونٹی فائیو ڈیگری سی پہ اگر اس کو ہم دیکھیں ڈیگری سی کیا ہے ٹمپریچر کا یونٹ ہے درجہ حرارت کا ایک یونٹ ہے جس طرح ہم آٹا یا چینی گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی پانچ کلو گرام ہے دس کلو گرام ہے اس طرح سے کلو گرام ویٹ کے لیے یونٹ ہو گیا ڈیگری سی جو ہے وہ ٹمپریچر کے لیے یونٹ ہے تو کتنی مقدار سلیوٹ کی ڈیزولف ہو سکتی ہے ہنڈرڈ گرام آف سولونٹ میں اس کو کہا جاتا ہے سولیبیلٹی اور ٹمپریچر کا اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو یہاں ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں ہم نے چائے لے لی ہے اس مگ میں کیا ہے ہمارے پاس ٹی ہے اور اس کے اندر ہم شوگر ایڈ کر رہے ہیں تو شوگر ہمارے پاس کام اماؤنٹ میں یہاں پر ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کمپیر ٹو ٹی تو ٹی جو ہے وہ سولونٹ ہے یہاں پر اور سولیوٹ کیا ہے شوگر جب ہم اس تھنڈی چائے میں فر ایگزامپل یہ ہمارے پاس تھنڈی چائے ہے اس میں چینی ایڈ کرتے ہیں تو ایک خاص مقدار اس میں ایڈ ہو سکتی ہے اس سے زیادہ اس میں چینی ایڈ نہیں ہوتی حل نہیں ہو سکتی لیکن اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اگر چائے کو گرم کرتے ہیں اور گرم گرم چائے میں ہم چینی ایڈ کریں تو اس سے مزید چینی ایڈ ہوتی چلی جاتی ہے تو ٹمپریچر کا کیا افیکٹ ہوا ٹمپریچر کے بڑھانے سے یا ہم کہتے ہیں کہ اس کو جیسے ہی ہم نے گرم کیا تو درجہ حرارت اس کا بڑھ گیا تو اس کی میں کیا ہو رہا ہے اماؤنٹ آف سبیوٹ اور زیادہ ایڈ ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سولیبیلٹی انکریزز بائی انکریزنگ ٹمپریچر یہاں پر ہم ٹمپریچر بڑھا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے اس کی سولیبیلٹی انکریز ہو رہی ہے یعنی کہ شوگر اور ایڈ ہو رہی ہے اس گرم چائے میں یہاں پر ہم ایک اور ایکزامپل لے رہے ہیں یہ بلو کلر کا جو کمپاؤنڈ یا کیمیکل ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے کاؤپر سلفیٹ تو کاؤپر سلفیٹ جسے اردو میں نیلا تھوتھا بھی کہا جاتا ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں ووچر کے اندر ایڈ کرتے ہیں شامل کرتے ہیں اس پانی کے اندر یہ جو بیکر میں ہمیں پانی نظر آ رہا ہے جب پانی کے اندر ہم اس کو روم ٹمپریچر پہ شامل کر رہے ہیں یعنی کہ روم ٹمپریچر کتنا ہم نے رکھا ہوا ہے ٹونٹی فائیو ڈگری سی عام طور پہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کمرے کا درجہ حرارت تو ایک خاص مقدار اس پانی میں حل ہوگی مزید اس میں کوپر سلفیٹ حل نہیں ہوگا جب ہم کوپر سلفیٹ اس میں حل کرتے چلے جائیں گے اور مزید کوپر سلفیٹ حل ہونا بند ہو جائے گا تو جس قسم کا یہ سلوشن بن جائے گا اس کو کہا جاتا ہے سیچوریٹڈ سلوشن یعنی کہ روم ٹمپریچر میں مزید کوپر سلفیٹ اس میں حل نہیں ہو پارا تو جس سلوشن ہمارے پاس بن گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے saturated solution اور یہاں یہ بات ہم کرتے چلیں کہ room temperature یعنی 25 degree c پہ کتنی مقدار اس کی حل ہو سکتی ہے وہ ہے جی 24 gram of copper sulfate اس میں dissolve ہوگی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اسی بیکر کو اٹھا کے ہم برنر کی اوپر رکھتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ایک stand کی اوپر ہم نے اس بیکر کو رکھا ہے اور نیچے سے ہم کیا کر رہے ہیں اس کو heat کر رہے ہیں اب جیسے یہ solution گرم ہوگا اور اس میں ہم مزید copper sulfate add کریں گے تو کیا ہوگا اس بیکر میں 64 gram تک copper sulfate dissolve ہو جائے گا اور کتنے temperature پر 62-65 degree c تک temperature پہنچے گا یعنی کہ اس range تک اگر ہم temperature بڑھاتے ہیں یعنی کہ اس کو اتنا گرم کرتے ہیں اور thermometer اس میں ڈال کے جب دیکھتے ہیں تو 60 یا 65 degree c تک اس کا temperature ہوتا ہے تو اس میں کتنی مقدار add ہو سکتی ہے یا حل ہو جاتی copper sulfate کی 64 gram تک حل ہو جاتی ہے تو اب دیکھیں کیا ہوا solubility بھڑھ گئی ہے یعنی کہ amount of salute جو ہے وہ 100 gram of water میں اور زیادہ dissolve ہو رہا ہے 25 degree c پہ 24 gram dissolve ہوا تھا تو 60 to 65 degree c پہ کتنا dissolve ہو گیا ہے 64 gram تک copper sulfate جو ہے وہ اس میں حل ہو گیا ہے تو result کیا نکلا solubility increases by increasing temperature کہ temperature کے بڑھانے سے solubility کیا ہو رہی ہے بھڑ رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے تو solubility increase کرتی ہے یعنی کہ solubility بھڑتی ہے temperature کے ساتھ کس compound کی ایک تو copper sulfate کی example ہم نے یہاں پر study کی ہے اس کے علاوہ ایک compound ہوتا ہے chemical ہوتا ہے calcium chloride اس کی بھی solubility کیا ہوتی ہے temperature کے بھڑھنے کے ساتھ ساتھ increase کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ compound یا chemicals ایسے ہیں جن کی solubility بھڑتی نہیں ہے بلکہ کم ہوتی ہے تو solubility decreases by increasing temperature کون کون سے وہ chemicals ہیں ایک ہے calcium oxide اور یہ دو طرح کے اور chemicals ہم نے یہاں پر لکھیں مختلف قسم کی gases جیسے carbon dioxide gas اس کو CO2 لکھا جاتا ہے اس کے علاوہ oxygen gas تو یہ gases جو ہیں جس طرح جیسے جیسے ہم temperature increase کرتے ہیں تو ان کی solubility جو ہے وہ decrease کرتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم table salt کی بات کریں یعنی کہ گھر میں استعمال ہونے والے نمک کی بات کریں جسے NACL لکھا جاتا ہے اس کی solubility کی بات کریں تو بہت زیادہ وہ change نہیں ہوتی temperature کے بھڑھانے سے یعنی کہ solubility بھڑتی ہے temperature کے ساتھ کچھ کی کام ہوتی ہے اور کچھ compound ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تو آج ہم نے ڈیسے کیا ہے effect of temperature on solubility کے بارے میں